موسیقی 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 تو بیسیکلی جو بین وجہ تھی کہ ہمارے پورے ڈسٹرک میں پورے پاکستان میں اگر آپ ریشو نکال لیں تو سب سے زیادہ جو قبیلی جنگ و جدل ہیں لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے میں جنگ و فساد میں جھگڑے ہوئے تو ان چیزوں کو دیکھے ہم نے یہ کمیٹی کا نقاض کیا اور ہمارے ہی جو خواہش تھی کہ بھی بارکھان کے اندر جو لوگ آپس میں نفرتوں میں بٹے ہوئے ہیں آپس میں دشمنوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پر یک جا کریں اور آپس میں ایک بھائی چارے کی فضا محبت پیار اور امن کی فضا پیدا کریں تو اس حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی تو الحمدللہ آج دین سال ہو گئے تو اللہ تعالی نے بڑے اچھے نتائج دیا دین سال سے پہلے جو صورتحال ہوا کرتی تھی جو کنڈیشنز تھی وہاں کی خاص کر امن کے لحاظ سے آپ نے یہاں پر اپنے بطوں میں ذکر بھی کیا کہ وہاں پر حالات ٹھیک نہیں تھے اس حالات کو خراب کرنے میں کون ملویس ہو سکتے تھے دیکھیں نکے بھائی جیسا پورا بلوچستان کے حالات ہیں وہ اسی طرح بارکھان بھی بلوچستان کا حصہ ہے تو سب سے پہلے تو انتظامیہ کی ناہلیہ ہم کہیں گے اگر انتظامیہ جس کے پاس مشینری بھی موجود ہے جس کے پاس فورس بھی موجود ہے اگر وہ اپنا کام ٹھیک سے کرے تو ہمیں مطلب کے اپنا ٹیم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے مطلب کے وہ جو ٹیم اگر جو ہم کر رہے ہیں جو کام معاملات کر رہے ہیں وہ انتظامی اگر جو تنخیمی لے رہے ہیں سارے معاملات کر رہے ہیں تو بہتر ہو سکتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ بھی ایسا انتظامی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں الٹا معاملات اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو ہم نے وہ ایک شیر ہے جس میں وہ کہتے ہیں شکوائش ہے بے ظلمت سے تو کئی بہتر تھا اپنے اسے کی شمع دو جلاتے جاتے ہیں تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کیا ان کو اپس میں جو نفرت نہیں تھی ہم نے کہا ان کو چھوڑ کے محبتوں میں لے کے آئیں مساوات میں لے کے ہیں بھائی چارے کے اندر لے کے آئیں اور جن جن لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں جو قبیلے اپس میں لڑے ہوئے ہیں جگڑے ہوئے ہیں کم از کم ان کے پاس ہم گئے ہیں ان کو جا کے بتایا کہ بھی اپنی جو نسلیں ہیں کم از کم ان کا سوچیں جو آپ نے زندگی گزار دیا تو آپ نے گزار لیا ہے مسان بھائی بلچستان کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جس طرف آپ لوگ گمزن ہو گئے ہیں جو سٹیپ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے بلکل بلچستان میں بھی بہت ساری لوگ ہیں بہت ساری یوت ہیں وہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں مگر وہ وہاں پر فیر خوف محسوس کر رہے ہیں جو وہاں کے اس علاقوں کے بڑے بڑے مگرمش ہوتے ہیں جو قبائل سردار مختلف لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو وہ لوگ فیر محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں نے کچھ ایسا خوف کچھ ایسی چیزیں محسوس نہیں کی دیکھیں اپنا نکیب بھائی جو ہمارے ساتھی ہیں اور جو ہم ہیں کیونکہ ہمارا جو بلیو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہے خوف جہاں تک ہمارا پورے پاکستان میں مطلب کیا گئی اس طرح کی حق کی بات کرتا ہے تو اس کی راہ میں مشکلات بھی آتی ہیں بہت ساری مطلب کی تکالیف بھی آتی ہیں تو وہ برداشت کرنی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں بہت سارے ایشیوز ہمارے ساتھ ہوئے بھی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے آج تک کسی کے خلاف نہ ہی کسی کے خلاف نفرت پھیلائی کیونکہ ہمارا میسج بھی آمن کا ہے پیار کا ہے محبت کا ہے جو ہمیں تکلیف دیتا تھا اس سے بھی ہم نے دل سے لگایا ہے جو ہمارے لئے برا سوچتا تھا اس کے لئے ہم نے اچھا سوچا ہے جو ہمارے لئے ہمارے اندر اپنے ذہن کے اندر ہمارے خلاف کوئی بغض رکھتا تھا اس کے لئے بھی ہم نے محبت رکھی ہے تو مجھے یقین ہی یہ تین سال ہم نے اسی ترک دارے ہیں کن کن اغراض مقاسد کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا منیفیسٹو بنایا اور بارکان امن کمیٹی کا مقصد کیا مقصد ہے جو مقصد تھا کہ بھی یہ قبائلی جنگو جدل اور بہت سارے سٹوڈنٹس ہم نے ایسے دیکھیں جو بیچارے ڈاکٹرز بن رہے تھے جینئر بن رہے تھے لڑائی جھگڑوں میں اب قبائلی لڑائی جھگڑے آپ کو بہتر بتائیں کہ بھی اگر قبیلے کا ایک فرد اگر انوالو ہو گیا یا کسی کا کوئی مسئلہ بن گیا پورے قبیلے کا وہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے دشمن صرف وہ ایک بندہ نہیں ہو تو سارا قبیلہ اس چیز کا مطلب کو نتیجہ بھگتتا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم نے مطلب کے کہا کہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں نتیجہ اللہ کے ذات دینے والے تو الحمدللہ ہم کافی مطلب کے حد میں کامیاب یسن صاحب نتائج کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہئے فیلحال کس نتائج پر آپ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ نکی بھائی امن کے حوالے سے اگر ہمیں بات کرتا چلوں تو ستر سے اسی مختلف فیصلے ہیں جو ہم نے قبیلہ بہت سے لوگوں کے کی ہیں بہت سے قبیل کے کی ہیں writingی آپ نیو جنریشن کی باتیں جی بلکل جس میں قتل کے فیصلے بھی ہیں جس میں چوری ڈقیتی کے فیصلے بھی ہیں جس میں مار دھار کے فیصلے بھی ہیں مختلف مطلب کے فیصلے ہیں جو ہم نے مطلب کے آج تک کی ہیں ستر سے اسی ہے تو الحمدللہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا تو ہم جو نوجوان کٹھا کیا ہے اتھیار کے بجائے کلم کو اپنا اتھیار ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے وہاں پر کچھ کام کیا آپ لوگوں نے جی بالکل ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے جو اپنا منیفیسٹو بنایا وہ تین چار چیزوں پر آیا وہ یہ ہے کہ بھی ایڈوکیشن جو بیسک مطق ہے ہمارا پیرارٹیز ہے اسی سے یہ مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھی امن بھی آئے گا اسی سے ترقی بھی ہوگی اور بارکھان کے جو آنے والے فیوچر وہ برائٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے سیحت کے اوپر کام کیا امن کے تعلیم کے اوپر جو کام ہے وہ ہمارا الحمدللہ ڈیڑھ سو کے قریب بچے ہیں مختلف سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہر سال یونیورسٹریز کے ایڈمیشن ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھی کم از کم چار پانچ چھے یا دس تک بچے مختلف یونیورسٹریز میں ایڈمیشن کروائے ہماری ایفٹ ہوتی ہے الحمدللہ ان پر بھی امکامیاب ہے سیحت کے حوالے سے ہمارا بہت اچھا کام جا رہا ہے سیحت کے حوالے سے ہمارے جو کام ہے وہ ہماری چار بلڈ بینکیں ہیں الحمدللہ یہ ساری ڈولپمنٹ کمیٹی کے ذریعے ہوئی ہے جی بلکو رومن کمیٹی کے ذریعے سے ہے احسان بھئی آپ نے ذنگی کا بہت سارا عرصہ باہر رہے چکے ہیں باہر پڑے ہیں پنجاب کے مختلف یونیورسٹریز میں جب پنجاب اور بلچستانی یوت کی کمپریزن آپ کرتے ہو کیا سجیشنز کیا تارس کیا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے اس بارے میں میں یہ کہوں گا جو پنجاب کی یوت ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے میٹریلیسٹک ہیں وہ اپنے کام سے کام زیادہ تر رکھتے ہیں جو ہماری جو یوت ہے وہ مطلب کہ ان کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ بھی ہے بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ اگر ان کو اچھا پلیٹ فارم مل جائے مصبت ان کو مطلب کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے تو وہ اچھا پر فارم کر سکتے ہیں تو ان کی نسبت باقی مطلب کہ اوبرال مطلب کہ سیم یہ ہے پورا پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے مطلب کہ جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے مطلب کہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے پلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کے پی کے کے سندھ کے ہر طرح کی یوت کے ساتھ مل کے کام کیا اور کوشش کیے کہ سب کو یک جا کرنے کی اور پیار محبت باتنے کی تو الحمدللہ جیتر بھی رہے یہ میسج ہمارے رہے ہیں نظرین اکباس صاحب سے بھی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اکباس صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح احسان کیتران بھائی نے باتے کی ہمیں بہت کچھ انہوں نے بتایا کہ امن کمیٹی کے ذریعے ہم لوگوں نے یہ کیا وہ کیا یہ ڈیولپمنٹ ہوئی بلوچستان کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پورے بلوچستان میں ہماری نیو جنریشن کو یود کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے نکیف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس فلیٹوام پہ لائے اور ساتھ جتنی بھی معلومات ہیں احسان صاحب کی آپ نے بات سنی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں احسان صاحب کا جو سٹرگل ہے اس کا میں ادا دیتا ہوں اور دوسری بات جیسے کہ آپ نے ینگسٹر کی بات کی ہے تو یہاں پہ میں اور آپ اور جتنی بھی ہماری پورے پاکستان کی میں بات کروں گا تو جتنی ہیں اس کا رول اس ٹیم جو ہے پورے پاکستان میں پورے پاکستان کی جتنی بھی سینیرٹی لیول ہے وہ ینگسٹر کو دیکھ رہی ہیں یہ اب ایک سسٹم جو تھا وہ سیٹ اپ ختم ہو چکا ہے کہ جی ہی ہم سینیر کی پیچھے جائے پورے پاکستان کی حالت بہت ریفلیکٹ ہے بہت ہی مختلف ہے یہاں پر سرداری نظام ہے ملکی نوابی نظام ہے کوئی بھی انسان کہیں پہ بھی جو نیو جنریشن میں سے لڑکے اٹھتے ہیں حالات کو ٹی کرنے کے لیے ڈیولٹ بنانے کے لیے وہ لوگوں سے یہ بات حضم نہیں ہو رہی اس طرح کنڈیشنز میں سروائیو کرنے کے لیے یوت کو کیا کرنا چاہیے سب میں اس کا ایک ہی بات کہوں گا کہ جتنی بھی ینگسٹر ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو پارے ہو رہے ہیں جو پارے ہو رہے ہیں اپنے جگہ پہ آ رہے ہیں جو پارے ہیں ان کو ینگسٹر کو بیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو جو آ رہے ہیں وہ جب تک ایک ہوں گے وہ ایک کمیٹی کی شکل ہو چاہے ایک کمیٹی کی شکل ہو چاہے ایک وی ڈی سی کی شکل ہو جب وہ اپنے آپ کے اور اپنے گروپ کو ایک شکل نہیں دے گا تب تک اس کو کوئی نہیں پیچانے گا ہم یہاں پہ ایک جو نیشنلیزم کی جو یہاں پہ ایک وہ چل رہی ہے وہ کیا ہے میرا کوئی نام ہے تو میں اس سے پیچانا جاتا ہوں لیکن میں چاہے کچھ بھی بنا اگر میں نے اپنے آپ کو کوئی نام نہیں دیا تو مجھے کوئی نہیں جانتا تو اس کے لئے سب سے بڑا اقدام یہ ہے کہ آپ اپنے جتنی بھی ڈسٹک کی بات بارکان کی بات کی میں کہوں گا کہ میں پاکستان کی بات کروں گا پاکستان میں جدر سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ جیسے کہ ایک پلیٹوارم میں نے بنایا ہے ہمارے ساتھ جو ایک انسار بلوچ صاحب ہیں صدر آل پاکستان کی بات ہو رہی ہے اس پہ پلیٹوارم کیسے بنا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دومیسٹک جو پروینشل ایشوز ہیں برشستان کی اس کو سول کرنے کے لئے یود کو یکجا ہونا چاہیے ایک ایک تو سب سے بہلی بات ہے یود کو یکجا ہونا دوسری بات یہ ہے یود جو ہے چیزوں کو مسئلے کو مسئلہ نہیں بناتے ہیں مسئلے کو آل کرنے کی کوشش ملاتے ہیں چیزوں کو کنکلوٹ کرتے ہیں اس طرح وہ زمانہ گزر گیا کہ بھائی چالو سالوں میں ایک پیسلہ ہوتا تھا اب نہیں یار اس طرح کریں بیٹھے آئے اس مسئلے پر ہے یہ آل ہونے والا ہے نہیں پچاس سالے ایک مسئلہ چلے نہیں بھائی اس کو میں نے کیا اندر ختم کرے اس کی بھی روزگار کا خیال لکی اس کا بھی خیال لکی آل ہو جاتا ہے تینکیو آلی خان کتران صاحب موجود ہے وہ بھی سینئر میمبر ہے بارکان آمن کمیٹی کا آلی خان صاحب یہ بتائے گا جو آپ لوگوں کو ڈسٹرک بارکان ہے وہاں پر مسائل کس طرح کے مسائل ہے مسائل کی نویت کیا نویت ہے اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کیا سجز کرتے ہو کس کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو آپ کی میروانی دیکھیں مسائل بہت ہیں قبائلی علاقہ ہے روڈ نہیں ہے وہاں پر تعلیمی نظام نہیں ہے ہم نے یہ بحسوس کیا کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں نوجوان جو پڑے لکھے لوگ ہیں اس میں ہم نے لوگوں کو ایک راغت کیا کوشش کی کہ لوگ تعلیم کی طرف آئیں جو سہولیات ہیں نہیں ہسپیٹل کے حوالے سے ڈاکٹرز کے حوالے سے ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم انہیں کیا راستہ بتا سکتے ہیں ہم نے صرف ایک کوشش کی ہے تعلیم ویدان میں ایسن بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہمارے تقریم اڈیٹس کے قریب بچے ہم نے مختلف جو پرائیوٹ سکول تھے انہیں ہم نے جا کے کہا کہ بھئی آپ ہمیں مدد کریں دو دو چار چار بچے آپ ہمارے لیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کافی کوشش کی ہمارا ساتھ دیا اس کے علاوہ باہر جو بچے جاتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت انہیں سمجھانے کی کوشش کی اس کے علاوہ نوجوانوں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی جیسے طرح کبائلی معاشرہ ہے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو تھوڑا سمجھائیں گائیڈ کریں کہ آپ ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں جو ایفرٹس آپ لوگوں نے لگائی جو انپوٹ آپ لوگوں نے لگائی آوٹپوٹ میں نتیجے میں آپ لوگوں کو کیا کوئی چیز کی علم دولہ علم دولہ شروع میں دیکھیں مسائل کافی ہوتے ہیں جو بھی آپ کام شروع کرو اس میں مسائل آتے ہیں ہمیں تھوڑا بہت مسائل کا سامنا تھا اب لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کیونکہ واقعی میں یہ نوجوان نسل کچھ کرنا چاہتی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے ایک راستہ دکھانا چاہتی ہے اب قبائلی معاشرے میں ظاہر بات ہے مسائل کافی ہوتے ہیں تو ان میں مسائل جو تھے اب لوگ ہمارے ذہنیت کو ہمارے کام کو کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم محبت کا درست دیں گرونڈ ریلیٹی وہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ مطلب کامیٹی کے ذریعے بلکل 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 نہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہمارا اصل میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا آہ علی خان کتران صاحب یہ بتائے گا صرف یہاں پر بلچستان میں ایک دسٹرک ایک دسٹرک کے مسائل نہیں ہے پورے ایک جو بلچستان کو کبھی کبھار میں مسائلیستان بھی کہتا ہوں کیونکہ یہاں پر اتنے سارے مسائل ہیں کہ آپ بلچستان کی بجائے مسائلیستان بھی کہہ سکتے ہیں پورے بلچستان میں ہر ڈسٹرک 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 تحصیل ڈسٹرک ڈسٹرک ہر چیز کے مسائل ہر جگہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس طرح بارکان میں احسن آیاس کتران علی محمد خان صاحب اور جو دیگر آپ لوگوں کی کیبنٹ ہے وہ لوگ وہ یوت وہاں پر اٹھی اور لڑکے اٹھے کام کرنا شروع کیا بلچستان میں کیا کرنا چاہئے دیکھیں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا ہمارے نمائدوں نے کیا کیا ہمارے لوگوں نے کیا کیا اب اس میں دیکھ اس حد تک ہم پہنچ نہیں سکتے اب یہ جو معاملہ ہے کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سے کیا ہو سکتا ہے نوجوان کیا کر سکتے ہیں پڑے لکے لوگ کیا کر سکتے ہیں جو ایک اچھی ذہنیت پیار محبت بڑھنے والے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ہم نے صرف اپنی تھی کوشش کی کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں کمولائز ہوں وہ آگے بڑھیں ان کی سوچ جو ہے ان کا جو ایک فکر ہے وہ آگے بڑھیں اور ہم ایک ساتھ ہو کر اکٹھے ہو کر اچھائی کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ہر یوت کو یوت کی ہر جو ہمارے نیو جنریشن ہے ہر کسی کو یہ سوچنا چاہے کہ میں کیا کھر سکتا ہوں حقیقت میں اور اس میں بھی نوجوان اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایک پلیٹ فارم ہو جس کے تحت آپ اکٹھے ہوں ہمارا بارخان آمن کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان ہم اکٹھے ہو کر ہم اپنے ساتھ بزرگوں کو بھی ملائیں ہم اپنے ساتھ نوجوان نسل کو بھی ملائیں ہم اکٹھے ہو نفرت کا جو درس دیا جاتا تھا کہ فلاں قبیلہ فلاں لوگ فلاں علاقہ تو اس سے نکل کر اپنے علاقے سے نکل کر ایک قبیلے سے نکل کر یہ قوم بن جائیں اور اس قوم بننے کے بعد جو اے نا ہم اچھائی کے ہم اپنے علاقے کے لیے ہم اپنی نوجوان جنریشن کے لیے جو لوگ ہمارے پڑھ رہے ہیں فیفت کلاس تک ہیں میڈل تک ہیں ہائی تک ہیں جہاں تک ہو سکے آپ لوگ فیسلٹیٹ کریں تو ہم بھی ایک دوسری کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسری کو سپورٹ کرنا اصلی مقصد آبا رہی ہی تھا احسان بھائی یہ بتائے جو اس طرح کی فیسلٹیز وان وان ٹو ٹو اور اس کے ساتھ ساتھ امرجنسی والی جو مطلب وہ جو میڈیکل سیچویشن جو میڈیکل ایکپینس ہوتی ہے آپ لوگوں نے وہ ساری چیزیں بارکان کی جو یوت سوری جو وہاں کی پپلیشن ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے میسر کی ہوئی ہے اس کو منیج کرنا آپ لوگوں نے کہا سے اتنا مطلب ایکسپینڈیچرز اکٹھے کے کہ آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو یقینی بنایا ہے بسکلی نکیب بھائی یہ وان وان ٹو ٹو کا کنسپٹ ہے چونکہ آپ نے دیکھو گا پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو سب سے بہترین کام کر رہا ہے یہ مانداری کی بات ہے تو اس کو دیکھیں ہم نے بھی اپنے علاقے میں امرجنسی سرویس متعارف کروائی ہے اپنے مطلب کے دوستوں کوئی کٹھا کیا ہے پانچ پانچ ہزار رپیا کمیٹی کے ممبر جو ہیں انہوں نے دیا ہے تو الحمدلہ اس وقت ہمارے پاس دو امرجنسی سرویسز ہیں ایک یہ پورے ڈسٹرک میں یہ ابھی بھی آپ لوگوں کے خرچے پہشل ہیں پہنچ جاتی ہے کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو یا ہمارا آمان کمیٹی اپنا کوئی جہاں پہ امن مارچ ہو تو اس کے درم پہنچ جاتے ہیں تو اس کو ون ون ٹو ٹو کا نام ہم اسی لئے دے رہے ہیں کیونکہ جس طرح ون ون ٹو ٹو کی سرویس وہاں پہ پہ پہنچتی ہے الحمدللہ جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہمارے دوست اسی طرز پہ بھی پہنچتے ہیں اور اس کے گواہ پورا ہمارا ڈسٹرک ہے اور عوام ہے انشاءاللہ دیں گے جو بارکان آمن کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی تھی اگر سیکوینس کے ساتھ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کی کیا ایکٹیوٹیز رہی ہیں اس ورے میں نکی بھائی سب سے پہلے تو ہم نے امن پیپر کام کیا ہے اس میں امن جرگے بھی ہیں امن مارچ بھی ہیں اور الحمدللہ ہماری جو کامیابی ہوئی ہے وہ ستر سے اسی کے قریب مختلف فیصلے ہیں قتلوں کے فیصلے بھی ہیں اور دیگر زمینوں کی جگڑے بھی ہیں اس کے بعد تعلیم کے اوپر میں نے کہا ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو بچی ہیں ہمارے پڑھ رہے ہیں مختلف کالیجز میں بھی یونیسٹریز میں بھی اور سکولوں میں بھی اس کے بعد صحت کے اوپر ہمارا بہت بڑا کام ہے صحت کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے فری میڈیکل کیمپ لگائے ہیں آئی کیمپ لگائے ہیں اس کے بعد اپنا بلڈ بینک کے حوالے سے ہماری چار بلڈ بینکیں کام کر رہی ہیں الحمداللہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کی جو سب سے بڑی بلڈ بینک کی فرنڈیشن ہے سندس فرنڈیشن تو اس کے برابر ہمارا کام ہوگا اس کا اپریشو یہ نکالیں کہ ایک سال کے اندر ہم نے پچپن سو سے چھ ہزار لوگوں کو بلڈ یونٹ دیئے ڈونیٹ کیئے اور روزانہ بیسس بھی ہمارے دس سے بارہ یونٹ ڈونیٹ ہو رہے ہیں وہ ڈی جی خانہ ہسپیٹل کے اندر نشتر ہسپیٹل کے اندر لاہور میں اور خصوصا ہمارے اپنے ڈسٹرک بارک خان کے اندر یہ ہے اس کے بعد ہمارا جو مین کام رہا ہے کرونا کے دوران کرونا کے دوران کیونکہ منڈیاں مند تھی ہمارا علاقہ ایسا ہے زیادہ تر جو مطلب کے لوگوں منڈیاں کے اوپر مطلب کام کرتے تھے دکانے مند تھی آٹھٹک کی بہت شدید قلت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کے اوپر راشن تقسیم کیا ہے الحمدللہ ایڈ ڈی اینڈ جب ہم نے اسٹیمیشن لگایا چوبیس لاکھ سے پچیس لاکھ ہم نے اس کے اوپر مطلب کے مختلف سولہ ستارہ سو خاندان کو ہم نے دیا ہے اس کے بعد ہمارا یہ تھا کام کے بھی احساس امرجنسی کے حوالے سے وہ کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس زیادہ تر یہ ٹچ موبیل نہیں تھے تو ہمارے جو سٹوڈنٹس واپس آئے ہوئے تھے بارکھان کے اندر ہر ایک علاقے سے ایک نوجوان ہم نے ذمہ داری لگائی کہ بھی آپ جا کے اپنے پورے علاقے میں اپنے یونین کونسل میں سروے کریں جن کے پاس وہ نہیں ہیں ٹچ موبیل ان کی ریجسٹریشن کروائے تو ہم نے تقریباً آٹھ ہزار سے نو ہزار لوگوں کی ریجسٹریشن کروائی ہے اور پہلی دفعہ ہمارے ڈسٹرک میں تیس کروڑ سے چوبیس کروڑ مختل لوگوں کی غریب لوگوں کی امداد ہوئی ہے جن کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا تیس سے چوبیس کروڑ روپے قیمت میں جی جی اس کے بعد جو ہمارے آپ سب سے بڑی ہماری ایچیویمنٹ وہ میں کہتا ہوں کہ ہماری امرجنسی سرویس ہے جس میں آپ مطلب کہ دو ہماری گاڑیاں ہیں ایک پورے ڈسٹرک میں ہماری گھومتی ہے دوسری ہماری جو گاڑیا وہ اپنا رکنی میں جو امرجنسی سرویسز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں مختلف جو اس کے اخراجات ہیں آپ لوگ ہی کور کر رہے ہیں بلکل اس کا طریقہ یہ کیا کہ لیے ہم نے الحمدللہ ہمارے پانچ سو سے چھ سو ایکٹیو ممبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اصداد دی ہے تو ان سے روکیسٹ کی انہوں نے مطلب کہ کسی سے پانچ کسی سے چار تین چار ہزار لے کے اپنے ممبران سے کسی سے ہم نے آج تک کوئی ڈینوشن نہیں گورمنٹ سے پیسے ملے کسی سے کوئی ڈینوشن نہیں سارا سسٹم آپ لوگ اپنے بھی ہاپ پہ اپنے بھی ہاپ پہ جو ہمارے ممبران تھے ہمارا ایک سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے مہینے کا پانچ سو رویہ تو اس کے تھروی ہم اس کے مطلب ایکسپنڈیچر چلاتے ہیں ہاں یہ ہے کہ تیل جہاں پہ ہم جاتے ہیں کوئی لوگ اگر کسی کے گھر لاش پہنچائیے تو اگر کسی نے پانچ سو رویہ اگر تیل کا دے دیا تو وہ اپنے مرضی سے ہمیں تیل لیا ہے اور ڈلوایا ہے پروگرام کے اختتام کی طرف آؤں گا آپ نے بہت ساری زندگی مجھے پتا ہے آپ پنجاب میں رہے ہیں پورے پاکستان میں رہے ہیں بلچستان میں اس طرح کی ایکیوٹیز کو فعال کرنے کے لیے علاقوں کو ڈیولپٹ کرنے کے لیے اگر پورے بلچستان میں یوت آپ جیسی یا بارکان امن کمیٹی جیسی اپنا کردار آدھا کرے تو وہاں پر جو قبائلی لوگ ہیں جو وہاں کے سردار نواب ہیں خاص کر پلٹیشن لوگ ہیں ان لوگوں سے یہ بات حضم نہیں ہوگی اور یہ آپ کو بھی پتا ہے بلچستان کے لیول پر کیا کرنا چاہئے آپ لوگوں نے ڈسٹرک لیول پر اس نظام کو ان جیسے لوگوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کیا کیا نکیب بھئی سب سے پہلے بات ہے کہ بلچستان لیول پر ہمیں بہت ساری مطلب کے لوگوں کی درخواستیں آ رہی ہیں مختلف ڈسٹرک سے اور بہت ساری لوگوں نے بنا ہی لیئے ہیں اب ہمارے ساتھ جو ڈسٹرک ہے ڈیرہ غازی خان کی جو تحصیل ہے فورٹ منرو نے فورٹ منرو امن کمیٹی قریب جتنے بھی ڈسٹرک ہے اب ہم چاہ رہے ہیں ہماری اینوال گیترنگ ہے دس مارچ کو دس مارچ کے اندر انشاءاللہ ہم ہماری کوشش ہے اس کو بلچستان لیول تک لے کے جائیں کیونکہ ہر ڈسٹرک سے ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں تو تاکہ ہم ایک ڈسٹرک تک محدود نہ رہے ہیں اب الحمدللہ اپنے ڈسٹرک میں ہمیں بہت زبردست کام کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس پر کریں گے جہاں تک آپ نے ہر ڈسٹرک اور مشکلات کا کہا ہے تو کوئی بھی کام ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو تو مشکلات آتی ہیں تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا مشکلات سے گبرانا نہیں ہے وہ مشکلات صرف آپ کو ازمار رہی ہوتی ہیں کہ بھی آیا کہ آپ اس قابل ہیں اللہ تعالیٰ کی جات آپ کو ازمار رہی ہے آپ اس قابل ہیں آپ اگر یہ کام کرنا آپ کو یہ مطلب کہ کوئی عوضہ یا کی حوالے سے کوئی کام آپ سے لنا چاہ رہے ہو تو آپ اس مشکلات میں سروائف کر سکتے ہیں تو نوجوانوں کو یہی پیغام ہے آپ کام شروع کریں باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے جو مشکلات ہوتی ہیں جتنے بھی ہرڈرز آپ نے کہا ہے ہمارے مطلب کہ ایک ساتھی تھا شہید انور جان جس کا میں ذکر نہ کروں گا تو ان سے بے وفائے ہوگی ہم نے آئی کیمپ لگایا ہوا تھا تو لوگوں کو حضم تو نہیں ہوتا اللہ کہے مطلب کہ اس کو انصاف ملے ہم ساتھ ہیں ان کے انشاءاللہ ہم نے کہا کہ بھی ہم سے اکثر دو سوال کرتے ہیں کہ بھی آپ نے اپنے کارکون کو یہ ممبر کو بھولا دیا میں ان کے تھا ہم نے بھولایا نہیں انور جان کا جو مشن ہے وہ ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے جب تک مشن ہوگا انور جان کا نام ہوگا بہت ہی مختصر الفاظ میں عدالتی نظام آپ کو پتا ہے پاکستان کا کس لیول کا ہے تو تاریخ پہ تاریخ اور پیشی پہ پیشی ہوتی ہے ہماری یہی دعا ہے کہ بھی نماز میں بھی یہ دعا کرتے ہیں ایک مہنی پورا ہر ایک بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ بھی انور جان کو انصاف ملے انشاءاللہ جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں ہر حوالے سے ایک ہمارا مطلب اخلاقی فرض بھی ہے مسلمان ہونے کا بھی فرض ہے اور ایک ممبر ہونے کا بھی فرض ہے وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ لے دیں گے احسن بھائی وقت دینے کا بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے احسن آیاز کتران صاحب بارکان آمن کمیٹی کے جو سینئر ممبر اور اقبال کا کرد صاحب سے جو گفتگو جو ڈسکشن ہوئی آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوئی بجاہ فرمایا ہے ایک شاعر نے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی اگر پورے بلشیسان میں بلشیسانی یوت بلشیسان کی ینگ جنریشن اسی طرح سٹیپس کو آگے لیتے ہوئے تو بلشیسان میں ترقی کوئی ناولد کوئی آفت زدہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی بلکل یہ ممکن ہے اگر بلشیسان کی یوت اپنے پیرو پہ اپنے بہاب پہ بلشیسان کی ترقی کے حوالے سے سوچ لیں اس وقت دے دیجئے نکیب الاخلیت کو اجازہ انشاءاللہ نیکس پرگرام پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں